ایک کے بعد ایک بہران نے عوام کی چیخیں نکلوا دی چینی اور آچے کی قیمتیں بڑھا کر شہریوں کو لوٹنے والے مافیا کے سامنے حکومت بھی بے بس دکھائی دیتی ہے شہری پوچھتے ہیں آخر کب ہوگا ان کا احتساب کب ان کی فریاد سنی جائے گی اور کب دو وقت کی روٹی کھانا نصیب ہوگا حکومتیں مافیا کے سامنے بے بس منافق اور عوام کو لوٹنے میں آزاد دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا شہریوں کے چکا دینے والے سوالات شہری پوچھتے ہیں آخر کب ہوگا ان کا احتساب کب ان کی فریاد سنی جائے گی اور کب دو وقت کی روٹی کھانا ان کے لیے آسان ہوگا حقیقت یہ ہے کہ صبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی یہ تمام مافیا کے ہاتھوں بے بس دکھائی دے رہی ہیں حکومت نام کی چیز کہیں نظر نہیں آ رہی ہر جانب منافق اور مافیا کا راج ہے سرمایہ دار غریب عوام کی کھال تک اتارنے میں کوشہ ہیں وہ خواہ گندم ہو یا آتا کم داموں پر خرید کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے وطن عزیز میں گزشتہ ایک ماہ میں گرانی میں جو بے مہار اضافہ ہوا ہے اس نے نہ صرف سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں بلکہ عوام کی بھی کمر توڑ کر رکھتی ہے اور اب نعبت یہاں تک آ گئی ہے کہ شہری دو وقت کی روٹی کے لیے بھی مشکلات کا شکار ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ چینی رپورٹ آ چکی ذمہ داروں کو ابھی پتا چل گیا لیکن اس بہران کا ذمہ دار کون ہے کیوں تائین نہیں ہو سکا ہے آخر کب چینی سستی ہوگی کب آتا مافیا کا پتا چلے گا آٹے پر مسلسل رمضان المبارک اور عید کے آیام میں بھی اضافہ ہوا اس کا ذمہ دار کون آخر کیوں زندگی کے لیے ناگزیر گندم عوام کی پاہن سے باہر ہے قیمتیں بڑھتے ہی روٹی کا وزن کم ہو جاتا ہے آخر کیوں کیا کوئی حکومتی ادارے اس کی ذمہ داری نہیں لیتے کیا ایسے اناصر پر ہاتھ ڈالنے سے گھبراتے ہیں کب روٹی سستی ہوگی کب عوام سکھ کا سانس لیں گے کیا حکومت بھی عوام کا خون چوسنے والوں کا یوہی نظارہ کرتی رہے گی کون دے گا عوام کے سوالوں کے جواب کون سنے گا ان کی فریاد کب ملے گا ان کو انصاف